بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انیت الکاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن آج کی ویڈیو میں ایک تو آپ کی پینشن پر بات کریں گے اور دوسرا ڈیت گران کے حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے پینشن کب تک اضافے کا امکان ہے یہ بات آپ سے ضرور کرنی ہے چونکہ آج کی دن میں کم از کم دو سو سے تین سو میسج آئے ہیں اور جب میں نے کمنڈ باکس دیکھا ہے تو دوست جو ہے وہ شدید قسم کی گالم گلوچ کر رہے تھے اور وہ یہی سوال کر رہے تھے کہ یار آپ ادھر ادھر کی خبریں دے رہیتے ہیں لیکن آپ جو ہے وہ پینشن پر بات نہیں کرتے تو میں نے پھر آج فیصہ کیا ہے میں نے کہا آج پینشن پر جو ہے وہ میں تھوڑا کھل کے بات کروں گا تفصیل سے بات کروں گا اور دوسری میں نے ڈیت گران پر بھی بات کرنی ہے تو پہلے میں جو ہے نا آپ کو ڈیت گرانڈ کے حوالے سے ہی بتا دیتا ہوں پینشن پر پھر جو ہے وہ بات میں بات کرتے ہیں یہ جناب ہے سندھ ورکر بورڈ کی گورننک باڈی ہے اور یہ جناب بورڈ میں جیلی ڈیت گرانڈ کے نام پر بیس کروڑ روپے کی تاریخی ڈاکہ کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے یہ جناب ٹرانسپیرنسی پاکستان کے چیئرمین بیرسٹر خالد جاوید نے سندھ ورکر ویل فیر بورڈ میں مزدوروں کے فانس پر تاریخی ڈاکہ ڈالنے کی منصوبہ بندی کے بارے میں ٹرانسپیرنسی نے ابتدائی تحقیقات شروع کر دی ہیں اس موقع پر انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ حکومت سوتی ہی رہی اور حکومت کے ہوارے انہوں نے بورڈ کے فانس پر ڈاکہ ڈال دیا انہوں نے کہا کہ اندھیر نگری اور بورڈ کے انتہائی کریپٹ افسران کی کریپشن کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ لارکانہ ریجن کے ایک چھوٹے سے قصوے کے تین سو اکانوے زندہ لوگوں کے ڈیتھ گرانٹ فارم مطلقہ علاقے کی بجائے کراچی میں بھروائے گئے جس کی دو لسٹیں تیار کی گئی ہیں جس پر ابتدائی کاروئی تقریباً ممکن ہو چکی ہے بکیہ کاروئی مکمل کرنے کے لیے جو ہے وہ چپکے سے بیک آنکونٹس میں باقی رہ گئے ہیں جس کی تیاری کیے جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تاریخی فراد کرانے کے لیے لارکانہ کے جیلی مزدور انہما نے بڑی رقم کی ادائیگی پہلے ہی اس کو کر دی گئی ہے تاکہ کام کی سپیٹ کو تیز کیا جا سکے یاد رہے کہ سکھر لارکانہ ریجن میں گزشتا کئی سالوں سے جیلی مزدوروں کے نام پر یہ فراد ہوتا آ رہا ہے اور کریپٹ آف سران کی پشت بنائی سے کروڑ روپے پہلے ہی نکلتے رہے ہیں سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس بار بھی 391 کیسز کراچی سے منظور کرائے جا رہے ہیں تاکہ مزدوروں کے خزانے پر تاریخی ڈاکہ ڈال دیا جائے اور اس ڈاکے میں لگتا ہے کہ کچھ حکومتی اہل کار بھی ملوث نظر آتے ہیں جن کی پشت بنائی پر اس تاریخی فراد اور ڈاکہ کا کھیل کھلا جا رہا ہے اور یہ محکمہ محنت کی تاریخ میں پہلے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے جو ڈیتھ گرانٹ کے نام پر نوے فیصد زندہ لوگوں کے نام پر لیا جا رہا ہے جناب نوے فیصد جی ہاں زندہ لوگوں کے نام پر اور جن کی ای او بی آئی اور سی سی سے تصدیق کے بغیر یہ کیسز تیار کر کے منظور بھی کروا لیے گئے ہیں خالد جاویز نے کہا کہ بورڈ کی گورننگ باڈی وزیر محنت ڈی جی نیب چیئرمین انٹی کریپشن چیف سیکٹری سن سیکٹری لیبر سن لارکانہ ریجن کے جیلی ریکارڈ کو پورن سیل کر کے اس جیلی کیس کی جو ہے وہ سمیت سکر اور لارکانہ ریجن کے سابقہ جیلی کیسز کی بھی انکوئری کرائیں تو اربو روپے کی کوریکشن کے شواہد منظریں آم پر آئیں گے انہوں نے کہا کہ ٹانسپرینٹسی پاکستان بھی بورڈ کے حالیہ کیس کے بارے میں چیئرمین نیب ڈیریکٹر جنرل ایف ایہ کو بھی آگاہ کر رہی ہے اور انہوں نے سندھ کی مزدور تنظیموں سے بھی استعداد کی ہے کہ وہ سندھ کے مزدوروں کے فنڈز کو بچانے اور جیلی سکیموں کے خلاف سراپائے احتجاج ہوں تاکہ بورڈ میں لوٹ مار کا ختمہ ہو سکے اگر آواز نہ اٹھائی گئی تو اس طرح کے جیلی کیسز جو آج سیکڑوں میں ہیں کل ہزاروں میں منظور کیے جائیں گے تو یہ تھی جناب ایک بہت بری خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ڈیتھ گرانڈ کے نام پہ فراد ہو رہا ہے بیس گروڑ کا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے نوے فیصد زندہ لوگوں کو مردہ دکھایا جا رہا ہے اور اس فنڈ پر ہاتھ صاف کیے جا رہے ہیں اور ہم عرباب اختیار سے مطلبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر جو ہے اس کی انکوئری کروائیں اور مطلقہ ذمہ داران کے خلاف نانونی کاروائی عمل میں لائیں اب میں آتا ہوں آپ کے پینشن کی طرف جو آپ کا اصل موضوع ہے اور جس کے آپ شدید انتظار میں ہیں جناب آپ یہ جانتے ہیں کہ نو اپریل کو حکومت کا خاتمہ ہو گیا وزیر اعظم تبدیل ہو گیا ایک بات ہو گئی اور اس کے بعد نئے وزیر اعظم کا انتخاب عمل میں آ گیا اب نئے وزیر اعظم جو ہے وہ حلف اٹھا چکے ہیں اور ابھی تک وہ اپنی کابینہ تشکیل نہیں دے سکے آج بھی کابینہ کے نحلف اٹھانا تھا صدر پاکستان آرف علوی نے بطور صدر اپنی آئینی جمہداریاں نبھانے سے انکار کرتے ہوئے انہوں نے حلف لینے سے انکار کر دیا ہے یہ بات یہاں پہ ہو گئی اب ایک ماتم موربی ہو گیا ہے وہ یہ کہ جو سیاسی پارٹی ہیں جو اپوزیشن کا اتحاد تھا آپ اسے ہم حکومتی اتحاد کہیں اس کے اندر بھی شروع سے ہی ڈیڑڈاک شروع ہو گیا ہے وزارتوں پہ ان کا جھگڑا شروع ہو چکا ہے اور ابھی تک جو ہے آج کہتے ہیں کہ اٹھتیس وزارتیں فائنل کر لی گئی ہیں اب اٹھتیس وزارتیں جو فائنل ہوئی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اٹھتیس وزارتیں جو ہے وہ کس کس کو مل لی ہیں ابھی تک اوورسیز میں کسی کا نام نہیں آیا اب ایک بات تو یہاں پہ ہو گئی کہ وزارتیں اوورسیز جب تک قائم نہیں ہو جاتی جب تک اس کے وزیر باقاعدہ طور پہ نہیں بن جاتے وہ عوضہ نہیں سنبال لیتے تب تک تو ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ایو بی آئی کی پنشن میں کوئی اضافہ ہوگا یہ بات یہاں پہ ہو گئی اب آگئی ایکچوریل ویلیویشن وہ میں نے آپ سے ارس کیا تھا وہ نیر ٹو کمپلیشن بلکہ کہتے ہی ہیں کہ وہ ریپورٹ مکمل ہو چکی ہے اب بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس تھا اس کے منٹ سا میٹنگ جب تک باہر نہیں آ جاتے میں اس پر ویڈیو کیسے بنا سکتا ہوں اچھا اوپر اوپر کی معلومات میرے پاس ہیں لیکن جب تک کوئی اتھنٹک انفارمیشن آپ کے پاس نہ ہو تو آپ ایسے اللہ تلہ مار کہ میں آپ کو الٹی سیدھی انفارمیشن دے دوں تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے تو جناب بورڈ آف ٹرسٹیز کا ایک سو پچیسوہ اجلاس جو ہے وہ ہو چکا ہے اور ایکچوریل ویڈیویشن اس میں پوٹ کی گئی ہے نہیں کی گئی ہے منٹ سا میٹنگ کو جو ہے وہ دو تین دن لگ جاتے ہیں تو میں پھر کسی نہ کسی میمبر سے جو ہے وہ منٹ سا میٹنگ میں گواہ لوں گا وہ میرے پاس پہنچ جائیں گے تو میں پھر آپ کو آگائی دے دوں گا کہ ایکچوریل ویڈیویشن کے رپورٹ سا میٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا یہ بات یہاں پہ مکمل ہو گئی اب تیسری بات پہ آتا ہوں ایو بی آئی کے اپنے اندر جو ہے بہت سارے رکاوٹیں ہیں یہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا وہ ایو بی آئی کی وہ مانگے تانگے کے لوگ ہیں جو کسی بھی طور پر پنشن میں اضافہ نہیں ہونے دینا چاہتے کیوں نہیں ہونے دینا چاہتے چونکہ ان کے بھتے لگے ہوئے ہیں کنٹریبیشن بڑھانا پڑتا ہے کنٹریبیشن بڑھانے کے لیے وہ فیڈ میں جانا پڑتا ہے فیڈ میں ان کے بھتے لگے ہوئے ہیں اس لیے وہ اپنا کھابہ جو ہے نا وہ بند نہیں کرنا چاہتے اور وہ اس کھابے کو جو ہے وہ تیزی کے ساتھ چلائے جا رہے ہیں تاکہ یہ معاملہ جو ہے یہی پہ ٹھپا رہے اور نہ ان کی پنشن میں اضافہ ہو اور نہ جو ہے ان کو پھر کنٹریبیشن کے لیے کوئی محنت کرنے پڑے ٹھیک ہو گیا یہ بات یہاں پہ ہو گئی اب اگلی بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ایکچوریل ویلیویشن کی رپورٹ اس بورڈ آف ٹرسٹیز کے اجلاس میں سبمیٹ ہو گئی ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بورڈ آف منیجمنٹ میں جانی ہے اور اس کے بعد وفا کی کابینہ میں پوٹ ہو جانی ہے اور یہ مسئلہ بہت جلد حال ہو جانا ہے اور دوسری بات اگر خدا نہ خواستہ ایکچوریل ویلیویشن رپورٹ اس بورڈ آف ٹرسٹیز کے اجلاس میں سبمیٹ نہیں ہوئی ہے تو پھر جب اگلا اجلاس ہو گا تو پھر اس میں پوٹ ہو جائے گی اب اس کو روک تو نہیں سکتے لیکن شاید اس لیے بھی پوٹ نہ ہو کہ وفا کی کابینہ جب تک تشکیل نہیں پاتی تو وہ کوئی کام کیسے کریں گے بغیر کسی دفتر کے بغیر کسی آفس کے بغیر کسی کاروئی کے کیسے اس کو چلایا جا سکتا ہے تو وہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے اس لیے یہ میرے خیال میں یہ تھوڑا سا کام ابھی آہستہ آہستہ چلے گا اس لیے آپ پریشان نہ ہوں آپ کی پینشن میں اضافہ ہونا ہے باقی ایک بات پر میں آپ سے معذر چاہتا ہوں اب ہمارا کام ہے آواز اٹھانا اتنی آواز آپ نہیں اٹھاتے ہیں جتنی آواز ہم آپ کے لیے اٹھاتے ہیں آپ بھلے ہمیں گالیاں دیں گالیاں دینے والے جتنا پروپیگنڈا میرے خلاف کرنا چاہیں کر لیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھا کریں کہ کوئی ہم جیسی آواز آپ کے لیے بلند کرے تو اس دن جو ہے میں آپ جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کو سونے کے پانی میں جو ہے نا وہ سونے کے برابر میں آپ کو رکھوں گا مجھے تقریف اس بات کی ہے وہی نکم میں وہی جو کچھ نہیں کرنا چاہتے ایک ویڈیو مکمل نہیں سن سکتے وہی گالیاں بھی وہی دیتے ہیں لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں میں نے اس موضوع پہ کام کرنا ہے کر رہا ہوں کرتا رہوں گا جب مجھے کوئی خبر نہیں ملتی میں یو بی آئی لا پہ کام شروع کر دیتا ہوں جب پنشن کی خبر آ رہی ہوتی ہے تو پھر پنشن پہ کام کر لیتا ہوں زمانتو کی خبر آتی ہے تو زمانتو پہ کر لیتا ہوں یہ بھی ہے کہ اندرونی کہانیاں سامنے آتی ہیں تو ان پہ کر لیتا ہوں میرا کام ہے کام کرنا میں نے کام کرنا ہے کرتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے جلنے والوں نے جلتے رہنا ہے جلتے رہنا ہے جلتے رہنا ہے میرا کام ہے سیدھا سیدھا کام کرنا میں نہ کسی سے ڈرتا ہوں نہ میں کسی کو جو ہے وہ کوئی خاطر میں لاتا ہوں میرا سیدھا سیدھا کام ہوتا ہے سچی صحیح انفارمیشن آپ تک پہنچانا باقی اگر کوئی مئی کا لال اٹھے اور میری خبر کو جھوٹا ثابت کر دے میں اسے باب مانوں گا بارال انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ یہ کمیٹمنٹ ہے آپ اس موقع پہ بھی میں فائدہ اٹھاؤں گا آج کی ویڈیو میں بھی میں فائدہ اٹھاؤں گا وزیراعظم پاکستان شباز شریف سے میرا مطالبہ ہے کہ وہ فوری طور پر ایو بی آئی کی پینشن کی پینشن میں پچیس ہزار روپے تک فل فور اضافہ کیا جائے چونکہ مہنگائی کا ریٹ بہت بار چکا ہے اور عید سر پر ہے اور ان کو پینشن بھی فوری طور پر دی جائے اور پھر ان کو اضافے کے ساتھ دی جائے یہی میرا مطالبہ ہے اور یہ میں مطالبہ کروں گا